نام بتایا نا تو تو پیانو پہ دے جائے بیچ میں جس طرح کا کریچ تھا ٹیجر بینسا ہی نکلا ہے جی ہاں دوستو ٹیجر کی سروات ہوتی ہے ایک عورت کے ساتھ سائد بو آجے دیوگن کی بیٹی کی اس فلم میں ٹیچر ہوں گی جو کی بولا کی بیٹی یعنی کی جوتی سے بولتی ہیں کہ کل تم سے کوئی ملنے آرہا ہے اس لیے رات کو جلدی سو جانا پھر اس کے بعد جوتی ان کے رشتدار گنتی ہیں پاپا ممی دادا دادی بھائی بہن اور کون کون ہوتا ہے رشتداروز یہ سب گنتی ہیں پھر اس کے بعد بھولا کی انٹری ہوتی ہے یعنی کی ماس مہاراجہ آجے دیوگن سر کی اور آجے دیوگن سر کی انٹری پر ہی بھاگوت گیتہ کو بتایا گیا ہے جی ہاں دوستو آجے دیوگن سر جیل میں سریمت بھاگوت گیتہ کو پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں پھر اس کے بعد آجے دیوگن سر کی انٹری ہوتی ہے اور اس انٹری پر ٹوٹلی سیٹیاں اور تال یہاں ہی بجیں گی حالانکہ دوستو آجے دیوگن سر کی جب انٹری ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ ڈائی لوگ بولتے ہیں جہاں پر وہ بولتے ہیں نا کون ہے کہاں سے آیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں اور جس کو پتا تھا وہ بچا نہیں جب وہ بھسم لگاتا ہے نا جانے کتنوں کو بھسم کر دیتا ہے اس کے علاوہ وہ آجے دیوگن سر کا نام پوچھتا ہے مطلب کہ سٹیجر کے اندر جتنے بھی ڈائی لوگ بولی ہیں وہ پوری طرح سے گوز بم دیتی ہیں اور جس طرح سے سٹیجر کے اندر ڈائی لوگ چلتے ہیں اسی طرح سے آجے دیوگن سر کی انٹری ہوتی ہے مطلب کہ ہمیں بھی پتا نہیں ہے کہ آجے دیوگن سر اس فلم میں کون ہے کہاں سے آئے ہیں اور کیا کرنے والی ہیں اس فلم کے اندر کیا ہوں کہ ان کا فیس ریول بھی نہیں ہوا یہ سٹیجر کے اندر حالانکہ دوستو اس سٹیجر کے اندر صرف ایک ایکشن سین بتایا ہے اور وہ ایک ہی سین پوری ہولی وڈ کو ٹکر دے دیتا ہے جی ہاں دوستو مطلب کہ کیا سین سوٹ کیا گیا ہے آجے دیوگن چلتی بائکس چھلانگ لگاتے ہیں اور ڈائریکٹ کار پر ترسول گونچ دیتی ہیں جو کہ بہت ہی پاورفل سین ہے حالانکہ دوستو اس فلم کے اندر بہت ہی زیادہ ماس اور ایکشن رہے گا جس کے چلتے یہ فلم ووکس اوپس پر اتیاس دیفینیٹلی رچے گی وہاں کی دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر بتانا آپ لوگوں کو بھولا فلم کا ٹیجر کینسا لگا آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ کر کر جرور بتانا